نحمدہ و نصل علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام مئیت میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قریب الموت کے احکام وہ شخص جو مرنے کے قریب ہو اس کے جو شریح احکام ہیں اور اس سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو مسلون عمال ہیں اس کا تذکرہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قریب الموت یا جانکنی کی آلامتیں کیا ہیں تو قریب الموت کی آلامتیں یہ ہیں کہ اس مریض کی جو سانس ہے وہ اکھڑ جائے جلدی جلدی چلنے لگے اور دونوں قدم وہ سست ہو جائیں کھڑے نہ ہو سکے ناک ٹیڑی ہو جائے دونوں کنپٹیاں بیٹ جائیں یعنی اندر کو دھنس جائیں اور ان میں گڑے پڑ جائیں تو یہ علامات ہیں اس شخص کی قریب الموت ہونے کی یعنی اس کی اب نزہ کی حالت قریب ہے تو اب مستحب یہ ہے کہ اس کو کلم شہادت یا کلم طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی تلقین کی جائے اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ نزہ کی حالت میں اس کے پاس بلند آواز سے اس طرح کلمہ پڑا جائے کہ وہ سنتا ہو اور وہ اس کو سن کر اسے پڑھنا شروع کریں اور وہ کلمہ پڑھنے میں لگ جائے مگر تلقین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم کیا جائے یا اسے کہا جائے کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں کیونکہ وہ بڑا سختی کا ہوتا ہے نمعلوم اس کے موں سے کیا نکل جائے اور یہ بھی خوف ہے کہ خدا نہ خواستہ انکار کر دیں اور جب وہ ایک بار کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ لیں تو تلقین والے کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے یہ کوشش نہ کرے کہ برابر اس کے موں سے کلمہ طیبہ جاری ہو اور اگر وہ اس کے بعد کلمہ طیبہ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد دوبارہ کسی دنیاوی گفتگو کے اندر مشغول ہو جائے یا کوئی بات کرے یا کوئی اور اس طرح کا کام کر لے تو پھر دوبارہ تلقین کرنے والے کو چاہیے کہ وہ انچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھے تاکہ دوبارہ وہ کلمہ شہادت کو پڑھ لیں تاکہ اس کا جو آخری کلام ہے وہ کلمہ طیبہ ہو کلمہ شہادت ہو اور اسی طرح اس وقت حالت نظام میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں کہ مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں یعنی قریب المرگ جو مریض ہیں ان پہ سورہ یاسین پڑھا کرو اور اسی طرح سورہ راب کا پڑھنا بھی بہتر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر خدا نخواستہ اس وقت اس کے موں سے کوئی کفر کی بات نکل جائے تو اس کا خیال نہیں کرنا چاہیے نہ اس کا چرچہ کرنا چاہیے نہ اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہیے بس یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے سامنے جیسے وقت میں بھی اگر کوئی کفر کا کلمہ نکل جائے تو بس اسے کلمہ شہادت کی تلقین کرنی چاہیے کیونکہ ایسے وقت میں موت کی سختی کی وجہ سے عقل کھکانے نہیں رہتی تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا ہوا ہو اور جب عقل یعنی ٹھکانے نہ رہے عقل جاتے رہنے کے وقت جو کچھ ہو وہ سب معاف ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور ایسے وقت میں بہتر یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت یا کوئی جنبی شخص وہ اس میت کے پاس نہ رہے اور جب کسی بھی قریب الموت شخص کی روپ پرواز کر جائے تو اس کے جو اہلِ تعلق ہیں رشتدار ہیں برسا ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ مانا اس کا یہ ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اللہ ہم مجرنی فی مصیبتی کہ اللہ میری مصیبت میں مجھے عجر دے وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْهَا اور اس کے عوض مجھے اچھا بدلہ انعیت فرمالے اور اسی طرح قریب الموت شخص جو ہے جب اس کی موت واقعہ ہو جائے تو کپڑے کے ساتھ کوئی بڑا کپڑا لے کر اس کے ساتھ اس کی جو تھوڑی ہے اس کو یعنی تھوڑی کے نیچے سے کپڑے کو نکال کر سر پر لا کر وہاں باندھ دینا چاہیے گرہ لگا دینی چاہیے اور نرمی سے اس کی جو آنکھیں ہیں وہ بند کر دینی چاہیے اور اس وقت آنکھیں بند کرنے والا یا کپڑے کے ذریعے اس کی ٹھوڑی کو باننے والا وہ یہ پڑے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ اسی طرح ایک اور دعا بھی آتی ہے اللہم یسر علیہ امرہ سہل علیہ مابادہ یعنی اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس پہ اس کا معاملہ آسان فرما بعد میں آنے والے جو حالات ہیں اے اللہ وہ اس میں آسانی والا معاملہ فرما اور اے اللہ اس کی جو ملاقات ہے اس کو سعادت مند بنا سعادت مندی والی اس کی ملاقات ہو اے رہے اے اللہ جہاں سے یہ نکلا ہے اور جہاں جا رہا ہے تو جانے والے مقام کو نکلنے والے مقام سے بہتر بنا اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں وہ سیدھے کر دیں اور پیروں کے جو انگوٹے ہیں وہ ملا کر دونوں پاؤں کے وہ کپڑے کے ساتھ باند دینے چاہیے اور پھر اسے ایک چادر یعنی اس کے اوپر ڈال دینی چاہیے اور اسی طرح اس کو زمین پہ نہیں چھوڑنا چاہیے اگر وہ یعنی کسی شدید بیماری کے اندر مرا ہے تو اس کے اس کا جو پیٹ ہے اس کو بھی کپڑے کے ساتھ باند دینا چاہیے تو اس کو نمازی جنازہ کے حوالے سے انہیں خبر کرنا چاہیے اور اگر میسر ہو تو خوشبو اگر بدتی یا اور کوئی خوشبو وہ میت کے قریب رکھ دینی چاہیے اور غسل سے پہلے میت کے پاس قرآن کریم پڑھنا یہ درست نہیں ہے جب تک اس کو غسل نہیں دیا تب تک اس کے پاس قرآن کریم پڑھنا درست نہیں ہے ہاں اگر اس میت کے اوپر کوئی بڑا کپڑا ڈال دیا جائے ناش ہے اس کو چھپا دی جائے تو اس صورت میں پھر اس کے قریب قرآن پڑھ سکتے ہیں وگرنا علماء نے لکھا ہے کہ اگر جس طرح عام طور پہ ہوتے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتے تو اس کے گھر والے اس کے رشتدار عز و عقارب وہ پاس آ جاتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے ہیں ہر ایک دیکھتا رہتا ہے تو اس کے اوپر ایسا کوئی بڑا کپڑے سے اس کا مو نہیں ڈھامتے تو پھر اس میں چاہیے یہ کہ قریب کسی دوسرے کمرے کے اندر بیٹھ کے وہاں پہ تلاوت کرنی چاہیے اگر اس کے پورے بدن کو ڈھامت دیا جائے یا غسل دے دیا جائے تو اس کے بعد اس کے قریب بھی تلاوت کر سکتے ہیں اور اسی طرح تجہید و تکفین میں جلدی کرنی چاہیے سب سے پہلے خبر کا بندوبست پھر غسل کفن کا جنازے کا اور دفن کا سامان وغیرہ اس کا بندوبست کرنا چاہیے اگر جمعے کے دن کسی کا انتقال ہو جائے یا جمعے کی رات میں تو جمعے کی نماز سے پہلے کفن دفن کا انتظام ہو سکے تو جمعے سے پہلے کرنا چاہیے صرف اس خیال سے کہ جمعے کے بعد مجمع زیادہ ہوگا جنازے کا روکنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروح ہے اور جو شخص حج یا عمرے کے لیے گیا ہو احرام کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین بھی اسی طرح ہوگی جس طرح عام دوسرے مردوں کی کی جاتی ہے کیونکہ موت کی وجہ سے اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے لہٰذا اس کا سر ڈکنا خوشبو لگانا وغیرہ یہ سب اسی طرح کیا جائے گا جسے عام کسی مردے کے ساتھ کیا جاتے ہیں اور اگر کوئی کافر وہ مر جائے اور اس کی جو لاش ہے وہ ٹھکانے لگانی پڑے تو یا مسلمان میت کے رشتداروں میں سے یا تو یہ ہے کہ وہ یعنی مسلمانوں کا کوئی رشتدار ہے یا عام کوئی کافر ہے تو اس کو مسلمانوں کی طرح غسل نہیں دیا جائے گا اور نہ یہ مسلمانوں کی طرح اس کو کفن دیا جائے گا بلکہ اگر کوئی کافر ہے اور وہاں پہ کوئی اس کی رشتداری والے یا اس کی کمیونٹی والے کوئی کفار موجود ہیں تو اس کی ناش کو انہی کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اپنے طریقے پہ اس کی تدفین کریں لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی مرتد ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد وہ مرتد ہو چکا ہے تو پھر اس کی لاش ان بدمذہب لوگوں کے حوالے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو اسی طرح یعنی غسل اور کفن وغیرہ کے بغیر اسی طرح گھڑا بنا کے اور گھڑے کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا کتے کی طرح اس کی لاش کو دفنا دیا جائے گا غسل کفن وغیرہ کچھ بھی اس کا نہیں ہوگا اور اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ یعنی کوئی کافر ایسا کوئی شخص مل جائے کہ جس کے بارے میں یہ علمی نہ ہو یہ مسلمان ہے یا کافر تو علماء نے لکھا ہے کوئی نشان نہیں ہے جیسے ہندو وہ ان کے خاص نشانات ہوتے ہیں دیگر اقوام وہ خاص اپنے بدن کے اوپر خاص نشان وہ گدواتے ہیں اگر وہ نشان نہیں ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا معاملہ کیا جائے گا یا جہاں وہ مرا ہے اور وہ مسلمانوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی آبادی میں اس کی جو لاش ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ملی ہے تو اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایسا معاملہ کیا جائے گا